چندنکیاری سے اس وقت ہمارے ساتھ یوگی سوریندر جو چکے ہیں ان سے جان لیتے ہیں کیا کچھ وہاں کی تصویریں ہیں سوریندر آج پی اے موڈی کا دورہ ہے اور ایسے میں تیاروں کا کیا کچھ وہاں پر تصویریں ہیں لگ بگ لگ بگ تیاری کر لی گئی ہے اور پی اے م نریندر موڈی کا آگمن ساڑھے گارہ بجے ہوگا لگتار دیکھا جا رہا ہے کہ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ چندنکیاری کی دھرتی پر اٹھتر ورسو بعد ہم کر سکتے آجادی کے بعد کسی پردھان منتری کا آگمن ہوگا اور یہاں کی جنتہ جناردھر میں کافی خوشی ہے کہ نریندر موڈی کو سامنے سے دیکھیں گے سامنے سے سنیں گے لگتار چندنکیاری کے جو نیتہ پرتیپکچ ہے اور جو پرتیاسی ہمار کمار باوری ہیں وہ جائزہ لے رہے ہیں تیاریاں لگ بگ پوری ہو چکی ہیں اگر ہم سورکشہ کے انتجامات کیے گئے تو سورکشہ کے پوری طرح سے انتجامات ہیں اور جس طرح سے گاڑیوں کا آگمن ہے چونکہ بنگال بورڈر بھی پڑتا ہے تو دو کلومیٹر پیچھے ہی گاڑیوں کو روک دیا جائے گا کوئی بڑی گاڑی نہیں جائے گی اور لگ بگ ایک لاکھ سے ادھیک جنتہ جناردھر وہاں پہنچے گی نریندر موڈی کو سنے گی اور دس بیدھان سبا کے پرتیاسی یہاں پر موجود رہیں گے دس بیدھان سبا کے وہاں کے جو کرے کرتا ہے وہ ہم موجود رہیں گے اور لگتار جس طرح سے موڈی کا یہاں دورہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس دس بیدھان سبا کے لیے سمودن کریں گے وہاں کا چناؤی محول ہی الگ ہوگا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے نریندر موڈی آ کر یہاں ہمکار بھر رہے ہیں اور لگتار بیٹی ماتی روٹی اور گھوس پیٹیوں کے خلاف بولنے کا کام کر رہے ہیں بانگلہ دیسی گھوس پیٹ ان ساری مدداؤں کو آج پھر سے جنتہ کے بیچ رکھیں گے اور چندہ انکیاری کی جو جنتہ ہے وہ کافی خوشے لبریج ہم کہہ سکتے ہیں کہ نریندر موڈی کو سننے کے لیے یہاں لوگ پہنچیں گے اور نریندر موڈی کے علاوہ حیمنتہ ویسوہ سرما ہوں گے یہاں کے جو سنجیس سیٹ ہوں گے سانسد ہوں گے ویدھائک ہوں گے یہ سب ہی رہیں گے اور ادھکاریوں کے ہم بات کریں تو جیلا پرساسن اور پولیس پرساسن کے طرف سے بھی آئی جی رہیں گے کسی طرح کی کوئی چوک نہ ہو جائے لگتار تصبیروں کے مادم سے ہم نے پہلے بھی دکھایا ہے کہ جہاں موڈی سمبودھن کریں گے اس ایریا میں پہلے چار دن پورو سے ہی ایس بی جی کی ٹیم وہاں پر آ کر کیمپنگ کر رہی ہے اور جو سارا ٹینٹ بن رہا سبھی کی نگرانی وہ خود سویم سے کر رہے ہیں ایک ایک چھوٹی چیز بارکیوں سے وہ دیکھنے کا کام کر رہے ہیں بلکول تو ایسے میں یہ سیڈ بھی بہت مہتپون ہو جاتی ہے بی جی پی کے لیے خاص طور پر جیمیم کی گھڑ کے اگر بات کر لے جائیں تو وہاں سندھ ماری کرنا بہت زیادہ مہتپون ہو جاتی ہے دیکھیں جب بھی پی اے موڈی کا دورہ رہتا ہے کارکرتاؤں میں بہت اتصاہ رہتا ہے سوریندر اور ایسے میں پرتیاشیوں کے اگر بات کر لے حالانکہ منوبل تو ضرور پڑھے گا لیکن ڈیموگریفی کے اگر بات کر لے جو بار بار لے کر کے بی جی پی اٹھتی ہے ایسے میں جنتہ میں کتنا اتصاہ دیکھنے کو میرے گا دیکھیں جنتہ میں اتصاہ بھرپور ہے جس طرح سے امر بھاری جو چندن کیاری کے پرتیاشی ہیں وہ لگتار کر رہے ہیں کہ دیش کے لادلے پردار منتری ہماری دھرتی پر آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ یہاں کی جنتہ ہے کافی خوشے اور نریندر موڈی سے لوگوں کو کافی امید ہے نشطی طور سے جب نریندر موڈی آئیں گے سمودھن کریں گے تو کہیں نہ کہیں پرباہ پڑے گا فرق پڑے گا کیونکہ یہاں کی جنتہ جناردن ہے لگتار جس طرح سے موڈی اپنے دوارہ کیے گئے کاریوں کی پرسنسہ کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے جھارکھن کو کیا دیا آدھی باسیوں کے لئے کیا دیا یہاں پر جو بیکورٹ کلاس کے لوگ ہیں کریں گے اور جو جنتہ ہے لگتار ہم آپ سے بریٹ لیتے رہیں گے فلال بہت بہت شکریہ آپ کا ان تمام جنکاریوں کے لئے شکریہ سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا